پچھلی کلاس میں ہم نے لیئر پینل پہ بات کی تھی اور آج کی کلاس میں ہم ایسلٹ ایکسپورٹ پینل پہ بات کریں گے یہ یہاں سب سے نیچے ہمارے پاس ایسلٹ ایکسپورٹ کا پینل ہوتا ہے اگر ہم لیئر پینل پہ کلک کرتے ہیں تو بھی اس میں ایسلٹ ایکسپورٹ پینل موجود ہے اس کے علاوہ اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو بھی ہمارے پاس ایسلٹ ایکسپورٹ پینل آ جاتا ہے اور اس میں آرٹ بورڈ اور لیئر کے پینل موجود ہیں آپ لیئر پہ کلک کریں ی یہاں پہ کلک کریں یا یہاں آٹ بورٹ پینل پہ کلک کریں آپ کے پاس وہی پینل آئے گا جس میں یہ تینوں موجود ہیں کے علاوہ اگر یہاں پہ یہ پینل آپ کو نظر نہیں آرہا تو آپ وینڈو مینو میں آئیں تو یہ یہاں پہ ایسٹ ایکسپورٹ پینل موجود ہے آپ یہاں پہ کلک کر دیں تو بھی یہ پینل اوپن ہو جاتا ہے اس وقت پینل اوپن ہے تو اس پہ چیک لگا ہوا ہے اور لیئر پینل آٹ بورٹ پینل اور ایسٹ ایکسپورٹ پینل ایک ہی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی ایک پینل کو سیپرٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور اگر واپس کمبائن کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اگر میں یہاں سے ایسٹ ایکسپورٹ پینل کو پکڑ کر بریک کروں تو میں اسے باہر لاسکتی ہوں اور جس پیسی پینل پہ کام کر سکتی ہوں باقی پینل کو کلوز کر سکتی ہوں اور اگر واپس میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں تو میں یہاں پہ لے کے آؤں اور جب یہاں پہ بلو سیلیکشن بن جائے تو میں یہاں چھوڑ دوں تو یہ واپس اس میں ایڈ ہو جائے گا تو میں اس کو سیپرٹ کر لیتی ہوں تاکہ ہم اس پہ کام کر سکیں اور یہاں پہ کلک کر کے بقائے پینل کو کلوز کر دیتی ہوں اور اس کو یہاں پہ رکھیں گی میں ہوں آپ کی ٹیچر موبی نباری اور آپ دیکھتے ہیں ایپر فارس اکسیس اس کے علاوہ آپ ہمیں ہمارے پیس بک پیس پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایسٹ ایکسپورٹ کا پینل ہمارے لیے کئی طرح سے ہیلپپول ہوتا ہے سپیشلی جب ہم اپنا آٹ پر کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ویسے تو ایکسپورٹ سے ریلیٹر کچھ آپشن ہمارے پاس فائل مینیو میں بھی وجود ہے یہاں پہ ایکسپورٹ آپشن ہے تو اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہاں مزید تین آپشن میرے پاس آجاتے ہیں ایکسپورٹ فار سکرین ایکسپورٹ ایس اور سیو فار ویب تو آپ یہاں سے ان آپشن کو یوز کرتے ہوئے بھی اپنے آٹ ورک کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپورٹ سیلیکشن ہے تو آپ اس کی مدد سے بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں تو ان آپشن کو تو ہم فائل مینیو میں ہی دیکھیں گے ابھی ہم ایسٹ ایکسپورٹ پینل کو دیکھنے والے ہیں لیکن جب ہم فائل مینیو میں موجود ایکسپورٹ آپشن کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے آرٹ بورڈ میں جتنے بھی اوبجیکٹ موجود ہوتے ہیں وہ سارے ایک ساتھ ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو یہاں یہ جو آرٹ وقت نظر آ رہا ہے یہاں ڈیفرنٹ اوبجیکٹ ہیں جو کہ سیپرٹ ہیں اور میں نے ان کو سیمبل لائبریری سے یہاں ایڈ کیا ہے یہ یہاں پہ سیمبل آپشن ہے اگر میں اس پہ کلک کروں تو ہمارے پاس یہاں کافی سارے آپشن موجود ہوتے ہیں دیفولٹ یہاں پہ آپ کو یہی چار پانچ اپشن نظر آ رہے ہوں گے یہ نیچے والے اپشن شو نہیں ہو رہے ہوتے تو یہ یہاں پہ سیمبل لائبریری ہے آپ یہاں پہ کلک کر کے یہاں سیمبل ایڈ کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں سے یہ سیمبل یہاں پہ ایڈ کیے ہیں ویسے ہم سیمبل پینل پہ بات کریں گے تو اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے ابھی جسٹ ہم ایسٹ ایکسپورٹ پہ بات کریں گے تو اگر میں آپ کو اٹھا کر دکھاؤں تو یہ ایلاغ آٹ ورک ہے یہ بیلون ہمارے پاس سیپرٹ آٹ ورک ہے یہ ٹریز سیپرٹ ہے یہ ہٹ سیپرٹ ہے اور یہ گراس ہمارے پاس سیپرٹ موجود ہے تو یہ اتمام سیپرٹ ہمارے پاس موجود ہیں جب ہم نارملی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک ہی آٹ ورڈ میں جتنے آٹ ورک ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ایکسپورٹ ہوتے ہیں جیسے آپ دیکھیں میں اگر اس کو سیلیکٹ کرتی ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد فائل مینیو میں آ کر یہاں سے ایکسپورٹ کروں اور ایکسپورٹ ایز پہ کلک کروں اور ایکسپورٹ ایز پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے ایکسپورٹ پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہاں جو پینل میرے پاس آرہا ہے آپ کو یہاں پہ پر ویو نظر آرہا ہوگا اس میں تمام آرٹ ورک مجھے نظر آرہے ہیں جبکہ سلیکٹ میں نے یہ پامٹری والا آرٹ ورک کیا تھا اب اگر میں اسے ایکسپورٹ کروں گی تو یہ پورے کا پورا ایک ایمیج کی صورت میں ایکسپورٹ ہوگا میں اس کو کینسل کر دیتی ہوں لیکن جب ہم ایسٹ ایکسپورٹ کی مدد سے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک ہی آرٹ بورٹ میں موجود ڈیفرنٹ آرٹ ورٹ کو سیپرٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم ان کو ایسٹ ایکسپورٹ میں ایڈ کیسے کریں گے ایڈ کرنے کے لیے ہم کسی بھی آرٹ ورٹ کو پکڑ کر یہاں پہ ڈرائگ کریں تو وہ یہاں پہ ایڈ ہو جاتا ہے اگر میں اس بلون کو پکڑ کر یہاں پہ ڈرائگ کروں تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا اور اگر ہم اس طرح سے ون بائی ون ایڈ نہیں کرنا چاہتے میں اس کو یہاں پہ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد اس نیکسٹ والے کو بھی ڈیلیٹ کر دیتی ہوں اور اگر ہم اس طرح سے ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو ہم ایک ہی آرٹ بورٹ میں موجود تمام آرٹ ورٹ کو سیلیکٹ کریں اگر ہم اس تمام آرٹ ورک کی سنگل ایمیج یہاں پہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہلسٹ اوپشن پہ کلک کریں گے اور اگر میں ملٹیپل ایسٹ جنریٹ کرنا چاہتی ہوں تو میں اپنے سیٹنڈ اوپشن کو سیلیکٹ کروں گی اور یہاں پہ آپ کو نیچے لکھا ہوا بھی شو ہوگا جنریٹ ملٹیپل ایسٹ پرامزہ سیلیکشن اگر میں اس پہ کلک کروں تو آپ دیکھیں یہ تمام ایسٹ یہاں پہ ایڈ ہو گئے اب یہاں پہ آپ دیکھیں یہ گراز ایک ساتھ ایڈ ہوئے ہیں کیونکہ جو سیمبل میں نے لیے تھے وہاں گراز یہ جو گراز ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا نام بھی وہاں ٹری تھا اور اس کا بھی اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ ایڈ ہوئے ہیں تو اگر آپ سیپرٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پکڑ کر ڈریک کریں تو یہ یہاں پہ ایڈ ہو گیا اگر آپ اس کو پکڑ کر ایڈ کریں تو یہ سیپرٹ ایڈ ہو گیا اور اگر آپ اس کو ڈلیٹ کرنا چاہیں تو آپ ڈلیٹ کر سکتے ہیں اور اگر میں ان کو سنگل ایمیج کی صورت میں ایڈ کرنا چاہوں تو میں ان سب کو سلیکٹ کروں گی سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں جو فرسٹ پہ جنریٹا سنگل ایسٹ پہ گلٹ کروں گی تو یہ تمام آپشن ایک ساتھ ہمارے پاس آ جائیں گے اگر آپ اپنے آرٹ بورڈ میں مضید کمپلیٹ آرٹ بورڈ کو ایک ساتھ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایک ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو سیپورٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیپورٹ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ تمام ہمارا ایک ساتھ سلیکٹ ہے اگر میں یہاں سے پکڑ کر اس کو ایک ساتھ ٹریک کروں تو آپ دیکھیں تب بھی یہ سیپورٹ ایسٹ کی صورت میں میرے پاس آئیں گے ایک ساتھ نہیں آئیں گے آپ دیکھیں اب میں یہ نیچے جو دوبارہ سے ہمارے پاس ایڈ ہوئے ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیتی ہوں ڈیلیٹ کرنے کے لیے یہ ڈیلیٹ بٹن ہے میرے پاس میں جس بھی ایسٹ پہ کلک کر کے جس ڈیلیٹ آپشن پہ کلک کروں گی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا میں ایکسٹر تمام ایسٹ کو ڈیلیٹ کر لیتی ہوں اور ایک ہی دفعہ یہاں پہ رہنے دیتی ہوں ایک تو ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک ہی آرٹ بورڈ میں اگر ڈیفرنٹ آرٹ ورک موجود ہیں پہ موجود کام کو ہم ڈیفرنٹ پروجیکٹ میں یوز کرنا چاہیں کہ کسی امیج کو ہم کسی فلائر میں یوز کرنا چاہتے ہیں کسی کو کسی بک کور پر یوز کرنا چاہتے ہیں یا کسی بینر پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان سب کو سیپرٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا فائدہ جو ہمیں اس سے ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ملٹیپل آرٹ بورڈ ہیں اور ہم نے ڈیفرنٹ آرٹ بورڈ پہ کام کیا ہے ٹول لوں گی آرٹ بورڈ ٹول لے کر میں یہاں سے زوم اوٹ کر دیتی ہوں میں نے اس کو زوم اوٹ کر دیا زوم اوٹ کرنے کے پاس یہ ہمارے پاس آرٹ بورڈ ٹول ہے اگر ہم اسے لیں تو ہم ملٹیپل آرٹ بورڈ یہاں پر ڈرو کر سکتے ہیں میں جب سمجھانے کے لیے آپ کو یہاں پر انہیں ڈرو کر لیتی ہوں ویسے ہم آرٹ بورڈ ٹول اور آرٹ بورڈ پینل پہ جب آرٹ بورڈ ٹول پہ پہنچیں گے تو ڈیٹیل سے بات کریں گے ان کو ڈریک کر کے بھی یہاں پی ایڈ کر سکتی ہوں اور کوپی دے کر بھی یہاں پی ایڈ کر سکتی ہوں تو میں اس جہاں پر آرٹ ورک کو ایڈ کر لیتی ہوں اس کے بعد میں این آپ کو ٹیلیٹ کر لیتی ہوں میں اس کو سچاک کر م cyn Loyalچ ج accompamer mammu یہاں سے delete button press کر کے delete کر دیتی ہوں اب دیکھیں یہ artwork ہمارے پاس different artwork پہ موجود ہیں اب ان کو اگر ہم asset export میں add کرنا چاہتے ہیں تو میں ان سب کو use select کروں گی select کرنے کے بعد اب اگر میں اسے پکڑ کر یہاں پہ drag کروں تو آپ دیکھیں یہ یہاں پہ add ہو جائیں گے اور اس کے بعد اگر میں ان کو ایک ہی page پہ add کرنا چاہوں تو میں ان کو select کروں گی select کرنے کے بعد میں یہاں سے generator single asset from the selection پہ click کروں گی تو یہ single asset میرے پاس add ہو گیا اب یہاں سے میں کسی ایک artwork کے work کو بھی drag کر کے یہاں add کر سکتی ہوں تو میں یہاں سے ان artwork کو واپس اسے میں add کر لیتی ہوں اور artwork 2 لے کر ان artwork کو delete کر دیتی ہوں اب یہ single artwork میرے پاس رہ گیا ہے اور یہاں میں fit on screen کر دیتی ہوں تو میرا artwork یہاں پہ fit ہو جاتا ہے اس کے بعد اب ہم اس panel کے option کی طرف آتے ہیں تو یہاں نیچے والے option سن جانے سے پہلے میں آپ کو ان option menu میں موجود option کو سمجھا دیتی ہوں تو یہاں اس وقت ہمیں grid view نظر آ رہا ہے اگر ہم list view دیکھنا چاہیں تو یہ assets ہمیں کچھ اس طرح سے list کی صورت میں نظر آئیں گے اور اگر میں واپس grid view پہ آ جاتی ہوں تو یہاں پہ ہمیں grid view شوننے لگے گا اس کے بعد نیچے آؤں تو format setting ہے اگر اس پہ کلک کرتی ہوں تو ہمارے پاس اس طرح سے setting آ جاتی ہے یہاں سے ہم format select کر سکتے ہیں کہ ہم نے png لینی ہے png 8, jpeg 100, jpeg 80, jpeg 50, jpeg 20, svg اور pdf یہ اتمام options یہاں پہ بھی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں اس لئے اس panel کو ہم کم ہی use کرتے ہیں ہم یہاں سے کر دیتے ہیں جیسے ہی یہ panel close کروں گی میں یہاں پہ کلک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں اور اس کے بعد anti-aliasing ہے اور اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہاں سب سے پہلے none ہے اس کے بعد art optimize super sampling ہے type optimize hinted ہے تو ہم یہاں سے type optimize hinted select کریں گے اگر ہم none کرتے ہیں تو anti-aliasing off ہو جائیں گی anti-aliasing بیسیکلی جب ہم کسی راستر image پہ work کر رہے ہوتی ہیں کیونکہ یہاں سے ہی جو format ہم لے رہے ہیں اگر ہم png لے رہے ہیں یا jpeg لے رہے ہیں تو جو png یا jpeg images ہوتے ہیں وہ ہمارے راستر images ہوتے ہیں اور راستر images pixel based ہوتے ہیں اور pixel square ہوتی ہیں وہاں پہ square آہستہ آہستہ کلر لائٹ کرتے ہوئے ایڈ ہو رہے ہوتے ہیں جس سے corner smooth لگتے ہیں اور ان کے corner میں زگ زگ سا افیکٹ نہیں آتا لیکن اگر آپ anti-aliasing کو off کریں گے تو آپ کے corner smooth نہیں آتے تو یہاں سے آپ type optimize hinted پہ چیک لگا سکتے ہیں اس کے بعد interlaced ہے اگر آپ interlaced پہ چیک لگاتے ہیں تو جب آپ اپنے image کو export کرتے ہیں تو آپ کی image ایک دم سے show ہو جاتی ہے اور exporting کے دوران جو data collection ہے وہ بعد میں ہوتی ہے لیکن اگر آپ interlaced پہ چیک نہیں لگاتے تو جب تک آپ کا data collect نہیں ہو جاتا complete آپ کی image show نہیں ہوتی تو اس لئے اگر آپ interlaced پہ چیک لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں اگر uncheck بھی رہنے دیتے ہیں تو کوئی حاصل فرق نہیں پڑتا اس کے بعد background color ہے اگر ہم png image export کر رہے ہیں تو ہم mostly background کے بغیر ہی کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں transparent ہی رکھتے ہیں اس کے باوجود اگر کوئی color آپ دینا چاہے یہاں سے white یا black تو آپ دے سکتے ہیں لیکن ہم transparent png ہی یہاں سے export کرتے ہیں تو آپ یہاں سے اگر کوئی setting کرتے ہیں تو save setting کر سکتے ہیں میں اس کو cancel کر دیتی ہوں کیونکہ یہ setting ہم یہاں سے بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں یہاں ہمیں different format دی ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں ہمیں different preset دی ہوئے ہیں تو ان پہ میں ابھی تھوڑ دیر میں بات کرتی ہوں اس کے بعد نیچے open location after export اگر آپ open location after export پہ چیک لگاتے ہیں تو جب آپ اپنے image کو export کریں گے اور export ہوتے ہی وہ جس location پہ export ہوگا وہ folder کھل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے اس کے بعد create sub folder ہے تو جو folder آپ create کر رہے ہیں جو location آپ اپنے asset کو export کرنے کے لیے دے رہے ہیں اس کے لیے کوئی بھی folder موجود ہے تو وہ اس کے اندر ایک نیا folder create کر کے آپ کو اس نے اندر کو export کر کے دے گا تو میں ان دونوں پہ یہاں سے چیک لگا دوں گی اس کے بعد ہم نیچے والے option پہ آتے ہیں تو یہاں پہ export setting ہے تو اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ جو نیچے ہے مجھے setting شو ہو رہی تھی یہ hide ہو جاتی ہے اور اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ تمام setting مجھے شو ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ مجھے format دی ہوئے ہیں یہاں سب سے پہلے scale ہے اس کے بعد suffix ہے اس کے بعد format ہے تو اس وقت png1x select ہے اور اگر میں مزید یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں تو میں ایڈ scale پہ کلک کروں تو نیا scale ایڈ ہو جائے گا جب کوئی بھی scale ایڈ نہیں ہوتا تو یہ پہلے والا یہاں سے یہ cross hide ہوتا ہے لیکن جب ہم ایک اور scale ایڈ کرتے ہیں تو یہ بھی شو ہو جاتا ہے اور ہم یہاں سے اگر delete کرنا چاہیں تو delete p کر سکتے ہیں اور اگر میں ایک مزید scale ایڈ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے مزید scale ایڈ کر دیتی ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پہ 1x ہے 2x ہے 3x شو ہو رہا ہے یہ scale ہیں اس کے علاوہ اگر میں یہاں پہ کلک کروں تو یہاں بھی different scale آپ کو شو ہو رہے ہیں 1x 2x 3x 4x 5x with height & resolution یہاں سے آپ resolution چیک کر سکتے ہیں کہ 1x پہ اس کی resolution کتنی ہوگی with کتنی ہوگی اور height کتنی ہوگی اگر میں resolution کی بات کروں تو آپ دیکھیں 72 ppi یہاں پہ resolution شو ہو رہی ہے اگر میں change کرنا چاہوں تو میں کر سکتی ہوں اس کے بعد میں width چیک کروں تو 100 pixel width ہے اور اگر height چیک کروں تو 100 pixel height ہے یہ جو asset اس وقت export ہونے جا رہی ہے اور اگر میں یہاں سے 2x پہ کلک کر کے یہاں سے resolution چیک کروں تو آپ دیکھیں 144 ppi یہاں پہ resolution ہے یہاں پہ ہمارے image کا size بھی ڈبل ہو جائے گا اس کے علاوہ اس کی resolution بھی ڈبل ہو جائے گی جیسے پہلے 72 ہے 1x پہ تو یہاں 144 ہو گئی اور اگر میں width کی بات کروں تو width 100% ہی ہے اور height بھی یہاں پہ 100% ہوگی لیکن اگر آپ change کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس کا size بڑا ہو جائے گا اس طرح سے جیسے جیسے آپ کا size بڑھے گا آپ 1x رکھتے ہیں 2x رکھتے ہیں 3x رکھتے ہیں تو اتنا گناہ آپ کا image کا size بھی بڑھ جاتا ہے واپس 1x پہ کلک کر دیتی ہوں یہاں سے 2x پہ کلک کر دیتی ہوں اس کے بعد اگر میں یہاں سے png کی بجائے کسی اور format میں save کرنا چاہوں جیسے svg میں save کرنا چاہوں اب آپ دیکھیں یہاں سے یہ دونوں option hide ہوگی اب یہ svg format میں save ہوگی اس کے علاوہ اگر میں ایک اور preset add کر کے اسے یہاں سے پی ڈی ایف میں save کرنا چاہوں تو پی ڈی ایف کے لیے یہ option hide رہتے ہیں یہاں پہ suffix ہے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی word دے سکتی ہیں جو آپ کی فائل کے آخر میں آئے یہاں پہ ایک اور add کر لیتی ہوں اور add کرنے کے بعد یہاں اب میں 3x کر دیتی ہوں 3x کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو suffix add ہو رہا ہے add 2x add 3x آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کوئی numerical value دے سکتے ہیں کوئی alphabetical value دے سکتے ہیں یا hash لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھیں میں 3 والے کو یہاں سے backs میں اس کی مدد سے add کا sign remove کرتے ہوئے یہاں hash sign لگا رہتی ہوں اب یہاں پہ ہم جتنے preset add کریں گے اتنی ہی ہمارے پاس اس کی copies آئیں گی اس کے بعد یہاں پہ android ہے اور ISO ہے اگر آپ android فون کے لئے کوئی application تیار کر رہے ہیں اگر کوئی ایسا artwork تیار کر رہے ہیں جو آپ نے android موبائل کے لئے use کرنا ہے تو اگر آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں جو preset آپ کے پاس آئیں گے وہ موبائل فون کے ایکارڈنگ ہوں گے اور یہاں سے بھی آپ format select کر سکتے ہیں اسو پہ collect کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا size select کر سکتے ہیں اور اگر آپ ISO پہ کلک کرتے ہیں اس کے مطابق آپ کے option یہاں پر آ رہے ہوتی ہیں اس کے بعد یہ نیچے یہاں پہ export option ہے اگر آپ کا کوئی بھی asset select نہیں ہے تو یہ hide ہوگا لیکن جیسے ہی آپ کوئی asset select کریں گے تو یہ شو ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ اس پہ کلک کریں تو میرے پاس اس طرح کا پینل آ جاتا ہے اب اگر already کوئی folder میرے پاس موجود ہے تو میں اس میں ایڈ کر سکتی ہوں اگر کوئی folder موجود نہیں ہے تو میں نیا folder create کر سکتی ہوں یہاں سے یا پہلے سے کوئی folder create کر کے رکھ سکتی ہوں تو اس وقت یہ new folder کے option پہ میں کلک کروں گی کیونکہ میرے پاس پہلے folder موجود نہیں ہے تو یہ folder آ گیا اب میں یہاں پہ اسے نام دے دیتی ہوں میں اسے asset نام دے دیتی ہوں asset نام دینے کے بعد اب میں یہاں پہ اس folder پہ کلک کروں گی تو اس کی location آ گئی اس کے بعد یہاں پہ select folder پہ کلک کر دوں گی تو یہ exporting شروع ہو گئی اور اب آپ دیکھیں just yet re-export ہوا ہے کیونکہ میں نے اسے select کیا تھا اور یہ folder open ہو کر میرے سامنے آ گیا ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ چیک لگایا ہوا تھا اگر میں open location پہ چیک نہیں لگا دی تو یہ یہاں پہ show نہیں ہوتا میں یہاں پہ آپ کو اسے close کر دیتی ہوں اور close کرنے کے بعد میں اس کو open کر کے دکھاؤں اب دیکھیں ہر image کے لیے اس نے sub folder create کیا ہے لیکن اگر آپ sub folder create نہیں کرنا چاہتے تو یہ sub folder create نہیں کرے گا اب اس میں میں موجود ان تمام images کو select کر کے delete کر دیتی ہوں اور یہاں سے اس کو close کر دیتی ہوں اور دوبارہ اپنے illustrator کو maximize کر لیتی ہوں maximize کرنے کے بعد اگر میں ان سب کو select کروں تو یہ تمام separate folder میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہم وہ بھی کرتے ہیں اس کے بعد یہ یہاں پہ ہمارے پاس launch the export for screen ڈائلوگ ہے تو export for screen کا جو option یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے یہ first page export for screen وہی ڈائلوگ box ہمارے پاس آئے گا اگر ہم یہاں پہ click کرتے ہیں تو یہاں سے بھی ہم select کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ all asset ہے اگر میں تمام asset کو export کرنا چاہتی ہوں تو میں یہاں پہ check لگا دوں گی اگر میں تمام asset کو export نہیں کرنا چاہتی تو میں اس پہ سے check ہٹا کر یہاں جیسے اگر اس پہ چیک لگاؤں تو اس پہ چیک لگ گیا اس کے بعد یہاں پہ لگاؤں تو اس پہ لگ گیا یہاں پہ لگاؤں تو اس پہ لگ گیا لیکن اگر میں ایک ساتھ ان کو export کرنا چاہوں تو یہاں پہ چیک لگا دوں تو تمام میرے asset چیک ہو جائیں گے چیک لگانے کے بعد اب میں یہاں پر ایکسپورٹ ٹو یہاں سے میں لوکیشن سیلیکٹ کر سکتی ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پہ دیمائی ڈاکومنٹ ٹیکسٹ اوپ ایسٹ یہاں پہ لوکیشن اس نے لے لی ہے کیونکہ اسی لوکیشن پہ پہلے ہم نے سیپ کیا تھا اگر ہم سیپ نہیں کرتے تو وہ یہ لوکیشن نہیں لیتا لگر اگر لوکیشن نہیں لی تو ہم یہاں پہ کلک کر کے لوکیشن لے سکتے ہیں تو آپ دیکھیں لوکیشن یہاں ہمارے پاس آ رہی ہے ہم سیلیکٹ تا لوکیشن کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں تو اوپن لوکیشن آفٹر ایکسپورٹ اگر ہم اس پہ چیک نہیں لگاتے تو لوکیشن کو اوپن نہیں کرے گا بعد میں ہمیں لوکیشن پہ جا کر اوپن کرنا پڑے گا اگر میں create sub folder سے چک اٹھا دوں گی تو وہ sub folder ایڈ نہیں کرے گا اور اس کے بعد یہاں پر جو preset ہم نے سیٹ کیے تھے وہ یہاں پہ شو ہو رہے ہیں آپ دیکھیں وان ایکس سیلیکٹ کیا تھا ٹو ایکس ٹو ایکس ساتھ ہم نے suffix جو ایڈ کیا ہے وہ ایڈ سیلیکٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تھری ایکس کے ساتھ جو prefix سیلیکٹ کیا ہے وہ ہم نے hash سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پہ آپ prefix بھی دے سکتے ہیں prefix شروع کا حصہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ نام کے شروع میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں کوئی alphabetical value کوئی numerical value یا کوئی sign تو آپ کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پر end sign add کر دیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں export پہ کلک کروں گی یہاں پہ وہی option شو ہو رہے ہیں جو ہم نے پہلے سیلیکٹ کیے تھے اس کے بعد اگر میں selection کو clear کرنا چاہوں تو میں clear selection کر سکتی ہوں اس کے بعد یہاں کتنی selection ہے وہ ہمیں شو ہو رہی ہے ہمارے total 6 assets select ہے اور total export ہماری 30 بنیں گی کیونکہ یہ تمام assets ہمارے x1 size میں export ہوں گے x2 size میں, svg میں, pdf میں اور x3 size میں تو اس طرح سے total 30 export بنے گی تو یہاں ہمیں تمام value show ہو رہی ہوتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر ہم large view دیکھنا چاہیں تو یہ ہمیں large view show ہو رہا ہے اگر ہم small view دیکھنا چاہیں تو small show ہوگا میں اس پہ کلک کر کے large view دیتی ہوں اور اس کے بعد asset export پہ کلک کروں گی تو exporting شروع ہو جاتی ہے اور اب آپ دیکھیں یہ ہمارے folder open ہو چکے ہیں اب یہاں سے اگر میں x1 پہ کلک کروں تو اس میں بھی تمام asset موجود ہیں میں یہاں سے back کروں گی اگر میں x3 پہ کلک کرتی ہوں تو اس میں بھی تمام images موجود ہیں تو میں یہاں سے ایک image کی copy لے لیتی ہوں میں اس کی copy لوں گی اور یہاں سے x1 میں آ کر یہاں پر paste کر دیتی ہوں تو اب آپ دیکھیں ہمارے x3 کے ساتھ ہم نے hash sign لگایا تھا تو x3 آ رہا ہے جبکہ house سے پہلے ہمارے پاس end sign آ رہا ہے اور end sign سب کے ساتھ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے prefix add کیا تھا اگر ہم add نہیں کرتے تو یہ sign نہیں آتا تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس house کے size میں اور اس house کے size میں different ہے یہ house size بڑا ہے جبکہ یہ چھوٹا ہے اس طرح سے آپ 3x4x جتنا بڑا size export کنا چاہیں یا x7x سے different sizes export کنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور یہ option ہمارے لے کئی دفعہ helpful ہوتا ہے جب ہم animation تیار کرنا چاہیں کہ کوئی چیز gradually بڑی ہو رہی ہے تو ہم اس کے کافی ساری copies different sizes میں لے کر ایسا کر سکتے ہیں اس کے بعد میں back آوں گی تو اب آپ دیکھیں یہ یہاں پہ svg format میں یہ تمام option show ہوئے ہیں اور ہم ان کو website میں add کرنے کے لیے use کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پہ click کروں تو ان تمام کے یہ pdf file ہمارے پاس ready ہوئی ہے asset export option ہمارے لیے بہت helpful ہوتا ہے especially اس وقت جب ہم freelancing type کو work کر رہے ہیں اور ہمارا client ہم سے demand کر رہا ہے یا ہمارا client دور ہے اور وہ ہم سے demand کر رہا ہے کہ ہمیں different format میں ایک ہی work provide کرے وہ اسی ایک کام کی pdf بھی مانگ رہا ہے svg بھی مانگ رہا ہے اور different size میں اس کی copies بھی مانگ رہا ہے تو ہم اس طرح سے یہ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر ہم jpeg میں export کنا چاہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں png میں export کنا چاہے ہیں تو بھی کر سکتے ہیں تو یہ option ہمارا بہت سار time save کرتا ہے ہمارے لیے بہت helpful ہوتا ہے میں اس کو یہاں سے close کر دیتی ہوں اور close کرنے کے بعد اب آپ دیکھیں میں یہاں سے open location پہ سے بھی check ہٹا دیتی ہوں اور create sub folder سے بھی check ہٹا دیتی ہوں check ہٹانے کے بعد میں یہاں پر ایک اور folder add کروں گی میں یہاں پہ right click کر کے new پہ click کروں گی اور یہاں پہ folder پہ click کروں گی folder پہ click کرنے کے بعد میں یہاں سے اس کا نام asset one رکھ لوں گی کیونکہ اس سے پہلے ہمارا asset نام کا folder موجود ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ دیتی ہوں اس کے بعد میں دوبارہ illustrator کو maximize کر لیتی ہوں اور یہاں سے export پہ click کروں گی export پہ click کرنے کے بعد میں یہاں سے folder select کروں گی تو میں یہاں پہ desktop پہ آؤں گی یہ asset one نام کا folder یہاں پہ موجود ہے اس کو select کر کے select folder پہ click کروں گی تو ہماری exporting سٹارٹ ہو جائے گی اگر ہم setting کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سے launch the export for screen ڈائیلوگ پہ click کریں گے اور ہمارے پاس ڈائیلوگ باکس آئے گا ہم وہاں سے setting کریں گے اور اگر ہم setting نہیں کرنا چاہتے ہم setting یہاں سے کر چکے ہیں ہم یہاں export پہ click کریں گے location دیں گے تو وہاں پہ exporting شروع ہو جائے گی اس کے بعد میں اس کو minimize کر لیتی ہوں اور asset one پہ click کروں گی تو اب آپ دیکھیں تمام option یہاں پہ اس طرح سے copy اکے آئے ہیں ان میں نہ تو sub folder create ہوئے ہیں نہ ہی یہ folder open ہوا تھا جب exporting complete ہو گئی اب اسی طرح سے چھوٹی بڑی copies بھی یہاں پہ آئی ہیں svgs بھی آئی ہیں pdf بھی آئی ہیں لیکن یہ یہاں پہ اس طرح سے آیا ہے اور دوسری طرف اگر میں asset پہ click کروں تو تمام copies x1 size کی ہے وہ luck folder میں ہے x2 size کی full folder میں ہے x3 size کی full folder میں ہے تو اس طرح سے یہ ایک manage document ہمارے پاس بنا ہے ہمیں search کرنے میں آسانی ہوگی ہمارے option میں clutter نہیں ہوگا اور ہم easily اس کو search کر سکتے ہیں اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے create sub folder پہ check لگا کے رکھیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا folder پہ open ہو جائے تو آپ open location after export پہ بھی check لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ class پسند آئی ہے تو like کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ share بھی کیجئے تاکہ وہ بھی سیکھ سکے آپ اپنے questions اور views نیجے comment box میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے چینل subscribe نہیں کیا تو please subscribe کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کا notification فوراں سے مل سکے رکھنے والے رہیل sympt крут які موسیقی